بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سید عمران خان میٹس میٹ ایزی کے ساتھ حاضر ہے آج یونٹ نمبر ایٹ آف کلاس ٹین تیورم نمبر تری اپولونیس تیورم اس کو ثابت کرنے جا رہے ہیں تو اس تیورم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اپولونیس تیورم ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ہے کہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک ٹرائنگل ہے تو اس میں سے کسی بھی سٹیٹ کا جو سم آف سکوئر ہے یعنی اے بی کا سکوئر اور پلس اے سی کا سکوئر اے بی کا سکوئر پلس اے سی کا سکوئر کہتے ہیں کہ یہ برابر ہوگا اس ایکول ٹوائس دہ سکوئر آن ہاف دہ ترڈ سائڈ وہ کہہ رہے کہ یہ ٹوائس برابر ہوگا سکوئر آف ہاف آف دہ ترڈ سائڈ یہ جو ترڈ سائڈ اب یہ رہتا ہے بی سی اس کا ہاف کیا ہے یہاں سے میں نے اصل میں اے ڈی ایک پرپنڈکولر سوری ایک میڈین لیا ہے میں نے اے ڈی از دہ میڈین آن سائڈ بی سی تو چونکہ اے ڈی میڈین ہے تو یہ بی سی سائڈ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے گا ایک بیڈی اس کا حصہ ہوگا اور اگلی ڈی سی ہوگا تو بی ڈی اور ڈی سی آپس میں برابر ہوں گے تو یہی مطلب اس میں ہے کہ وہ ٹو ٹائمز بی ڈی کا سکوئر یعنی ترڈ سائڈ کا جو ہاف ہے اس کے ٹو ٹائمز سکوئر کے برابر ہوگا تو اس کا ہاف جو ہے وہ بی ڈی بنتا ہے تو اس کے سکوئر کا ٹو ٹائمز کر دے تو بی ڈی سکوئر کا ٹو ٹائمز ویٹ ٹوائس دہ سکوئر آن دہ میڈین ویچ بائی سیک دہ ترڈ سائڈ اور اس کے ساتھ ٹو ٹائمز آپ لے سکوئر کس سائڈ کا میڈین ویچ بائی سیک دہ ترڈ سائڈ وہ میڈین جو کہ اس ترڈ سائڈ کو بائی سیک کر رہا ہے اس میں سے بی سی جو ہے یہ ترڈ سائڈ ہے تو اس کا میڈین ای ڈی ہے اور ای ڈی جو ہے اس کا سکوئر آپ لے تو ای ڈی سکوئر تو ٹو ٹائمز ای ڈی کے سکوئر کے برابر ہوگا دوبارہ میں بتاؤں کہ کسی بھی ٹرائنگل میں دو سائٹس کا جو سم آف سکوئر ہوتا ہے وہ ترڈ سائٹ کے ہاف آف دا سکوئر کے ٹوائس اور ٹوگیتر ویڈ ٹوائس دا سکوئر آن دا میڈین آف دا ترڈ سائٹ اسی ترڈ سائٹ پہ جو ہم نے میڈین ایڈی گر آیا ہے اس کے بھی سکوئر کے ٹوائس کے برابر ہو یعنی ایڈی کا سکوئر اس کا ٹو ٹائمز ٹھیک ہے تو گیون میں کیا ہے کین ٹرائنگل ابی سی ہمارے پاس ابی سی ایک ٹرائنگل ہے اور اس ٹرائنگل میں دا میڈین ایڈی یہ جو ایڈی میڈین ہے یہ ایڈی میڈین بائی سیک بی سی یہ بی سی کو بائی سیک ک chasing کاتا ہے یعنی یہ بی سی کو دو پرابر ہے سا میں تقسیم کاتا ہے ایک بی ڈی اور ایک ڈی سی ٹھیک ہے یہی صحبت کرنا ہے کہ اے سی سکوئر پلس اے ساری اے بی سکوئر پلس اے سی سکوئر is equal to two times بی دی whole square پلس two times sorry two times بی دی سکوئر پلس two times اے دی سکوئر جو کہ اس پہ میڈین ہے تو construction کی طرف آتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ اے ایف جو ہے یہ perpendicular گرائے بی سی پہ that is draw اے ایف perpendicular on بی سی تو یہ ہی ہے کہ اے ایف میں نے بی سی پہ perpendicular گرائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ construction کیا ہے اب یہاں پہ یہ جو angle بن رہا ہے یہ 90 ہے آپ proof کی طرف آتے ہیں statements اور یہاں پہ reasons بتائیں گے ان triangle a d b آپ کے پاس یہ جو a d b triangle ہے یہ a d b اس triangle میں since angle a d b is acute a d اس میں d پہ یہ جو angle بنا ہے یہ acute angle ہے that is a d b is an acute angle ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے اب جو ہم نے last second theorem جو کیا تھا اس کے statement کے مطابق چونکہ یہ acute angle ہے تو acute angle کا جو opposite side ہے یہ اس کا square یعنی a b کا square یہ برابر ہوگا remaining two side کے sum of square یعنی b d کا square plus a d کا square dimension by two times اور وہ dimension میں کیا ہوتا ہے b d b d اصل میں اس میں کیا ہے اب اس میں جو b d ہے b d اصل میں وہ side جو rectangle کو content کرتا ہے اور اگلے side کا projection اگلے side یہ ہے a b تو اس a b کا projection جو ہے وہ وہ f d ہے ٹھیک ہے اور یہ sorry a d کا projection تو a d کا projection جو ہے وہ f d ہے کس طرح ہے کہ جب اب میں a سے اس triangle کا یہ جو ہے a d بازو یا یہ a d status کو جب میں release کروں گا تو یہ سیدھا آکے یہاں پہ گرے گا تو f d جو ہے اس کا projection ہے تو وہ projection یہاں پہ f d ہے تو two times b d b d کیا ہے وہ rectangle جو کہ اس triangle کا ایک side content کرتا ہے وہ ہے a b d تو two times b d اور projection of the other اس side کا a d کا projection جو کہ f d بن رہا ہے وہ ٹھیک ہے یہ theorem number two میں already میں کر چکا ہوں اچھا 9 triangle a d c اب یہ جو a d c triangle ہے a d c یہ triangle اس میں اب یہ جو angle d یہاں پہ بن رہا ہے یہ اصل میں obtuse angle ہے یہ obtuse angle ہے کس point پہ d پہ تو اب اس میں سے ہم نے theorem first کا سہارا لینا ہوگا theorem no one کو میں use کر رہا ہوں اس میں کیا تھا کہ obtuse angle کا جو opposite side ہوتا ہے اس کا square یعنی ac کا square وہ remaining two side کے sum of square کے برابر ہوگا یعنی d c کا square اور پلس a d کا square that is c d کا square پلس a d کا square یہ a d ہے اور یہ c d ہے تو c d اور a d کے sum of square کے برابر ہوگا together with two times وہ کیا ہے اس میں اس میں یہ ہے کہ c d جو ہے اصل میں c d اس میں کیا ہے c d اصل میں یہ وہ side ہے جو وہ rectangle contain کا تھا یعنی اگر میں یہاں سے rectangle بنا بھی لو یہاں سے اس طرح تو اس میں سے اس rectangle کے اس side پہ c d جو ہے یہ اس کی اوپر آتا ہے تو c d اس کا ایک side contain ہوتا ہے اسے rectangle میں تو two times c d اور اگلے کا projection اب اگلے کا projection کیا ہوگا this is very important اگلے کا projection ہوگا f d f d کیوں کیونکہ جب آپ یہ جو اس کا a d side ہے جب اس کو میں ایسے release کروں گا اور یہ نیچے آگے گرے گا تو یہ f کے ساتھ آ جائے گا تو یہ اس کا projection بنتا ہے f d تو two times c d into f d c d کیا ہے c d اصل میں اس triangle کا وہ حصہ وہ بازو کون سا ہے وہ c d ہے جو کہ اگر میں یہاں پہ کوئی rectangle بنا رہا ہوں تو یہ اس کی اوپر آئے گا تو c d is a part of that rectangle that is it will be one side of that rectangle or it will be in that rectangle ٹھیک ہے تو two times c d اور اگلے side کا projection یعنی a d کا projection تو a d کا projection یہاں پہ f d ہے تو یہاں پہ وہ f d ہے ٹھیک ہے تو اب c d اور b d آپس میں سر میں برابر ہے c d اور b d یہاں یہ given میں بھی ہے b d اور c d are equal تو c d کی جگہ میں b d کو replace کرنا ہوں تو یہ c d کی جگہ b d whole square اور پلس a d square same as it is پلس two times اور c d کی جگہ میں دوبارہ b d لے رہا ہوں تو یہ c d کی جگہ دوبارہ b d اور f d same as it is ٹھیک ہے اب یہ جو equation one اور two ہے ان کو add کرتے that is adding equation one اور two one اور two کو add کر تو a b کا square اور plus a c کا square side by side left hand side کے ساتھ left hand side کو add کریں right hand side کے ساتھ right hand side کو add کریں تو a d کا square plus a c کا square یہ left side پہ آ جائے گا اور right side پہ b d اور b d two times ہو جائیں گے کیونکہ b d کا square plus b d کا square that is two times b d کا square اور plus a d کا square plus a d کا square means two times a d کا square اور اس میں یہ minus two b d two times measure b d into measure f d ہے اور یہاں پہ بھی two times measure b d into measure f d ہے لیکن یہ minus two ہے اور یہ plus two ہے تو یہ مائنس ٹو ٹرمز پلس ٹو ٹرمز کے ساتھ کینسل ہوگا تو یہ زیرو رہتا ہے یہاں پہ تو آگے اس کے کچھ نہیں ہے تو اے بی کا سکوئر پلس اے سی کا سکوئر تو ٹو بیڈی کا سکوئر پلس ٹو اے دی کا سکوئر تو یہ اصل میں ہم نے پروف کرنا تھا اس تیورم میں تو اپولینیوس تیورم میں میں اس کو اب پروف کر چکا ہوں اس میں ہم نے پچھلے دو تیورمز کو یوز کرنا ہے ان کی یہ سٹیورمٹ آپ کو یاد ہوگی جو میں نے پچھلے دو تیورمز میں آپ کو کروائے تھے ایک میں اپٹیوز انگل ٹرائنگل کا ذکر ہے اور ایک میں ایکیوٹ انگل کا ذکر ہے تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں نے اس تیورم کو بھی سکھا ہوگا اس کے ساتھ یونٹ ٹین کے جو تیورمز ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی